ہیلو دوستو دوستو پچھلی ویڈیو جو بنائی تھی ہم نے ڈوال سٹارٹر پہ تو دوستو یہ بھی ہمارا ڈوال سٹارٹر ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے دوستو ترمل آور لوڈ ریلے کا اضافہ کیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے ساتھ ہماری کیسے اس کے ساتھ ہماری وائرنگ ہوگی بلکل سمپل ہے جیسا کہ اس میں وائرنگ تھی بلکل اس کی بھی ایسی وائرنگ ہے دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے تاکہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پینل کیسے بناتے ہیں اور اس کو کیسے ہم نے بنانا ہے وجہ یہ بنانے کی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو میں بتاتا جاؤں گا ن اور ن سی کومنٹ تو دوستو میری ہر ویڈیو اسی پہ ہی ہوگی اور انشاءاللہ یہ میری ہر ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے ن اور ن سی اور کومن پوائنٹ کا میرا کلیر پوائنٹ آپ کے ہو سکیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ اماغا جو پینل ہے وہ کس پہ ورکنگ کرتا ہے ن اور ن سی کومن ہے کیا چیز ٹھیک ہے تو دوستو آج ہم بات کریں گے اس پہ تو دوستو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو اب جو دوستو مین فیز ہم آرہا آرہا ہے دوستو وہ میں دیتا ہوں دوستو یہاں پہ یہ سار کے پہلے ہم نے بتایا دوستو بلکل سیم وہ ہی ورکنگ اس کی بھی آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے ایک ن نو پوائنٹ اور ایک ن سی پوش بٹن لیں اور کونٹیکٹر لیں جو میری پہلے ویڈیو تھی میری ویڈیو آپ آف لائن یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ساتھ ساتھ آپ بھی خود پریکٹیکل کریں تاکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے جب آپ کو اس چیز کا کونسپٹ کلیر ہو جائے اس کے بعد آپ نے پھر میری دوسری ویڈی جو اب یہ میری ویڈیو بنا رہا ہوں آپ نے پھر thermal overload ریلے لینی ہے تو آپ step by step جیسے آپ اپنے ہاتھوں سے کام کریں گے پریکٹیکل کریں گے آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے گا کہ یہ پینل کیسے بنایا جاتا ہے اس کی working case ہی ہوتی ہے ویڈیو دیکھنے سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا لیکن ساتھ ساتھ practical بھی کریں آپ ٹھیک ہے دوستو تو دوستو بالکل سیم وہی ہے دوستو آپ نے دیکھتے جانا ہے اب یہ دیکھو endo point sorry endo point میں ہم نے main phase دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے main phase دی دی یہاں سے دوسرا ہم نے دوستو یہاں سے main phase دی 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 ہے اور دوسرا دوسرا یہاں سے دینا ہے ہم نے بالکل سیم وہی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو یہ آپ اس میں ملے ہوئے ہیں endo point جیسا کہ میں بتایا تھا آپ کو یہ دو آپ اس میں ملے ہوئے ہیں یہاں پہ ابھی تک current ہمارا آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو current ہمارا مسلسل یہاں پہ آ رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ دیکھو endo point تو دوستو اس کے endo point کے 9 اور 95 96 ہمارے endo point آپ اس میں ملے ہوئے ہیں normal ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو یہ دیکھو دوستو یہ 95 اور 96 یہ endo point اور یہ endo point ہے یہ آپ اس میں ملے ہوئے ہیں تو ہم نے دوستو یہاں سے نکالنا ہے phase تو ہم نے یہاں پہ overload میں دینا ہے یہاں پہ thermal overload میں یہاں پہ دیے دیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو دے دیا ہے اور میں دوسرا phase لیتا ہوں یہاں سے دیتا ہوں اس کے endo point پہ ٹھیک ہے دوستو endo point پہ ہمارا چلا گیا ہے اب یہ دیکھو دوستو already current جا رہا ہے یہاں سے یہاں سے یہاں پہ آیا تھا آنسی میں ملے ہوگا ہے یہاں پہ ملے ہوئے تب اس کو جب اس کو load زیادہ ملتا ہے تو یہ trip ہو جاتا ہے جب یہ trip ہوگا تو یہ endo point آپس میں endo ہو جائیں گے جب endo ہوں گے تو ہماری supply یہاں سے cut off ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہمارا یہ سرکٹ ہے وہ بند ہو جائے گا اب یہاں سے نکل گی ہمارا ٹھیک ہے دوستو یہاں سے نکلا ہے دوستو یہاں سے نکلا تھا ہمارا اب میں لے لیتا ہوں یہاں سے ٹھیک دوستو ایک ٹھیک دوستو یہاں سے نکل کے اب میں نے بتایا تھا آپ کو touch current ہم جیسے بولتے ہیں ایک سائٹ سے ہم نے لازمی اس کو دینا ہے ٹھیک دوستو touch current جیسے بولتے ہیں یہ دیکھو دوستو یہاں پہ ہم نے دینا ہے اس کو endo point میں وہ نیچے endo point ہمارا آ رہا ہیں اس کی وجہ سے تھوڑ آس اس کو مشکل ہوگا میں لگانا آت کو ٹھیک دوستو وائر میں لگا دی ہو یہ دوستو ٹھیک ہے یہاں سے دیکھو دوستو یہاں سے بھی یہاں پہ آیا تھا یہاں سے آپ پہ نکل کے آگیا ٹھیک ہے ڈی سی پوائنٹ ہے ٹھیک یہاں پہ تیس نمبر ٹھیک ہے دوستو یہاں سے لے لئے میں اس کو میں لگا دیتا ہوں این او پوائنٹ یہ میں اس کو لگا دیتا ہوں ٹھیک دوستو یہ میرا این او پوائنٹ آگیا دوستو اس کی جو کوائل ہیں وہ اس سیڈ پہ آ رہی تھی ٹھیک دوستو اس کی کوائل سیڈ پہ آ رہی تھی دیکھ دوستو یہ دوستو اس کی کوائل آ جاتی ماری پاس ٹھیک ہے اس کو دوستو یہ این او پوائنٹ جو میں اس پہ لگا رہا ہوں وہ اس کی ہولڈنگ پوائنٹ ہے کہیں سے دنیا کوئی بھی سرکٹ ہے آپ کا جب اس کو آپ نے اس کو آن کروانا ہے یا کسی چیز کو آپ نے ہولڈ کروانا ہے جس چیز کو آپ نے ہولڈ کروانا ہے اس کے این اور کوائل کو ہم نے اس طرح سے لازمی جمپر ڈالنا ہوتا ہے تا کہ وہ اس کو ہولڈ کروانا سکے ٹھیک ہے یہ آگے سرکٹ آپ کا ٹھیک ہے اور دوسر یہ میں یہاں سے نیوٹل دے دیتا ہوں اس کو دوسر یہ میں نیوٹل دے دی ہو یہ ٹھیک ہے دوستو دیکھو میں آن کر دکھاتا ہوں یہ دوستو nc point ہے سوری یہ نہیں point ہے یہ دیکھو دوستو hold ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو contactor میرا on ہے جیسے اس کو میں دباتا ہوں off ہو گیا اس کو on ہو گیا دوستو off ہو گیا یہ دیکھو دوستو on ہے چلتے آپ concept میں clear کرواتا ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز کا step by step پتا چل سکے دیکھو دوستو nc point ملا ہوا ہے یعنی ڈریکٹ phase آرہا ہے یہاں سے نکل کے ہمارے یہاں پہ آرہ ہے ٹھیک ہے یہ آرہ دوستو یہاں سے نکل کے دوستو یہاں پہ کے لیے push کی جو off کے help ہے وہ اس لیے ہم نے اس کو لیا تاکہ یہاں سے ہمارا کرنٹ یہاں پہ جا سکے ہم لے تو ہم یہاں سے بھی سکتے ہیں لیکن اگر ہم یہاں سے لے لیں گے تو ہمارا overload ہوگا تو ہماری circuit ہے نا وہ بند نہیں ہوگا پوائنٹ آپ اس میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ phase یہاں پہ آ رہا ہے یہ دیکھو یہ وائر تھی نا یہ والی یہ والی دیکھو یہ نیچے سے آ رہی ہے یہ والی وائر یہاں پہ یہاں سے آ رہی ہے ٹھیک ہے سوری یہاں پہ کرنٹ آ رہا جیسے تو یہاں پہ ہمارا کرنٹ آ جائے گی یہ دیکھو ابھی تک نہیں آ رہا آ گیا ٹھیک دوستو تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ ہے تو اس کو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تو مسلسل ایسی ہم ویڈیو اور بھی لیک آئیں آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو اس طرح سے بنائیں گے تاکہ آپ کے سب کنسیپٹ کلیر ہو جائیں اور پینل بنانا آپ کو آجائے ٹھیک دوستو اللہ حافظ